ابھی جو ہے نا بس ہم روانہ ہو رہے ہیں سب بیٹھ چکے ہیں سائم میں اور حفظہ رہے گئے ہیں قال آئیے کہ الحمدللہ لیٹنگ ہو چکے ہیں ماشاءاللہ سے ہماری چھوٹی حجانی جو ہے نا آ گئی ہے ان کی سیٹنگ کرتا ہوں گھر کو نکلتے ہیں گھر روانہ ہوتا ہے دن سے شکریہ دن سے شکریہ آبی اللہ پاکہ آپ کو سلامت رکھتے ہیں اور گھنٹے ہیں کہتے ہیں جاگ میں بھی بھرابی پھیٹھا بسم اللہ الرحمن الرحیم میری پیاری سی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خرافیت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں ہمارے دیکھنے والے جہاں بھی رہیں ہمیشہ خوش رہیں آباد رہیں ہستے مسکراتے رہیں جیتے اس نے ایک دعا کے ساتھ کرتے ہیں آج کے آبی لاب شروع الحمدللہ 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 ابھی ہم لوگ ہو چکے ہیں تیار کیونکہ ماشاءاللہ سے آج میری امی جان لوگ سب لوگ ماشاءاللہ سے ہمارے حاجی آ رہے ہیں الحمدللہ تو ہم لوگ تیار ہو چکے ہیں اور ہماری جو حیث وغیرہ وہ بھی آ چکے ہیں اور مہمان بھی ہمارے کافی سارے اس سائیڈ پر بیٹھے ہیں تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں ان کی اتنی سواریاں تو نہیں ہوتی لیکن ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے حاجیوں کو لینے جائیں ائرپورٹ دیکھیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جہاز سے جیسے ہاجی اندر سے اترتے تو نظر آتے ہیں ایسی بات تو نہیں ہوتی لیکن اب کسی کو بندہ منہ بھی نہیں کر سکتا دل ازاری ہوتی ہے تو ماشاءاللہ سے جن جن کو پتا ہے ہمارے رشتہ دار وہ آ چکے ہیں تو بس ابھی جو نام روانہ ہو رہے ہیں تالے وغیرہ میں نے گھر کو پورے لگا دی ہیں بس ایک ہی کمرہ رہ گیا اور میں اپنا سمان اٹھا دی ہوں یہ تھیلیاں اٹھا لوں لیکن میں نے اپنا سمان اٹھا ہے میں نے کسی کے سمان بھی نہیں اٹھا ہے میں اپنا سمان اٹھا رہی ہوں اور یہ ہے میری تائبہ رانی کا گجرہ اچھا جھوٹا والا بنوایا یہ مالا بھی اسی ازانیں بھی ابھی آرہے ہیں ازان جو ہے نا ہم لوگوں نے سن دیا اس کے بعد جانا کیمران کر دیا جی بلکل بس ابھی ہم تیار بھی ہو چکے ہیں تالے وغیرہ لگا دیا بس ابو سب کو لے کے جا رہے ہیں ہیس بغیرہ ہمیں بتاتے ہیں دو ہیس ہیں کیونکہ ہمارے ماشاءاللہ سے بہنے پہلے آپ کو بتائیں مہمان کافی سارے سائم کی لوگوں جا رہے ہیں تو آیات اور حفظہ سائم سائم ہے ہمارے کپڑ جانا آیا کیونکہ ایک ہیس میں تو ماشاءاللہ ہمارے حاجی آ جائیں گے اور دوسری میں جب ہم جو جا رہے ہیں وہ جائیں گے اور ایک ریکشے میں جو ہمارا سمان آ جائے گا تو ماشاءاللہ سے ابھی روانہ ہو رہے ہیں ہم روانہ ہو رہے ہیں سائم میں اور حفظہ رہے گئے ہیں اور ہماری چاچی آ رہے ہیں ان کے لئے ہم کھڑے میں ہیں باقی جائیں سب بیٹھ گئے ہیں ماشاءاللہ مرد حضرات ہیں اور اس میں ہیں عورتیں ابھی بس خیر کے ساتھ بسمیلہ پڑھ کے روانہ ہو رہے ہیں اور ہمارا جو بھائی رکشے والا ہے وہ بھی اپنے رکھے ہیں آج سائم آ روانہ ہو چکے ہیں خیر کے ساتھ خیر خریہ سے پہن جائیں اور ہمارے حاجی بھی ہمارے جاتے تک انشاءاللہ لینڈنگ ان کی ہو جائے گی کیونکہ ہمیں بھی کافی ٹائم لگے گا ماشاءاللہ سب ہمارے جوڑ کے ڈیٹھ کا ساتھ بارے ہیں ہم جانا ائرپورٹ پہ پہنچنے والے ہیں اور ہمارے حاجی بھی پہنچ چکے ہیں قال آئیے کہ الحمدللہ لینڈنگ ہو چکے ہیں اور ابھی باہر میں آئے ہم بھی پہنچنے والے ہیں جب تک وہ بھی باہر آ جائیں گے ہمارے انٹری ہو چکے ہیں شناسی کار یہاں پہنچنے والے ہیں کیونکہ جب شناسی کار ہوں گے تھندر جانے لیں گے نہیں جانے کہ کسی کار ماشاءاللہ ہم یہاں ہیں اور فلیٹ بھی ایک اوٹ گئی ہے ماشاءاللہ ہم جانا پہنچ چکے ہیں ابھی جانا بس ہم لوگ مالا بہت بہت خوش ہے بہت زیادہ راش ہے جب ہم چھوڑنے آئتے ہیں اتنا زیادہ راش نہیں تھا لیکن آج بہت زیادہ راش ہے الگ الگ اپنے تیاروں کو سب لینے آتے ہیں کوئی چھوڑنے آتے ہیں کوئی لینے آتے ہیں یہ تو سب کی الگ الگ ہوتا ہے ہمارے حاجی بہر میں آئے ہم انتظار میں ایک گھنٹہ ہمیں ہو گئے کیونکہ یہاں پہ رش اس لئے تھا ہم نے سمجھا شاید آ گیا لیکن اسے بھی گھنٹہ ڈیڑھ لگ جاتا ہے لیکن پہلے رشتہ وہاں سے کلکل ٹیم جا رہی تھی تو اسی لئے راستہ جانا بند کر دیا تھا پہلے ان کو بھیجا ہے اب جانا ماشاءاللہ سے حاجیوں کی بہر آنا شروع ہو گئے ہیں اب ہمارے حاجی بھی انشاءاللہ آ جائیں گے اسی لئے ہمیں ڈیڑھ جانٹہ ہو گئے ہیں ہم انتظار کر رہے ہیں انشاءاللہ ہسانے والے ہیں سب کے آ رہے ہیں ہمارے بھی آنے والے ہیں انتظار کی گھڑیاں خطب بخیر خریر سے جانا بس بہر آنے والے ہیں ہم لوگ جانا آ چکے ہیں سب لوگ مل رہے ہیں ماشاءاللہ سے پوری فیملی میری آ چکے الحمدللہ ہمیں بھی خالہ بھی آ گئے ہیں نانیم السلام علیکم کیسے ہیں ماشاءاللہ سے ہماری چھوٹی حاجی آ گئی ہے بہت کیا ہے بہت کیا ہے ہم اس کو ہی دیکھ رہتے ہیں وہ سکرین ٹی وی لگی ہوتے ہیں وہ اس کو ہی دیکھ رہتے ہیں امی نے مجھے ہار پھانا آ دیا چلے آگے چلے آپ ہی حج جاگی ماشاءاللہ سے بہت خوشی ہو رہی ہے خوشی کہ آسوار ہے الحمدللہ خیر خریر سے میری آمی لوگ پوری فیملی الحمدللہ خیر خریر سے آ گئی ہیں ہمارے حاجی جو ہے نا حیس میں بیٹھ چکے ہیں لڑو سسٹر پیچھے والی سائٹ سیٹ پہ آ گئی ہے اوہ جا عواز جا رہا ہے فلائٹ جا رہی ہے جا رہی ہے ماشاءاللہ سے اللہ پا خیر خریر سے لے جائے سب مصافروں کو اور ہمارے حاجی ماشاءاللہ سے بیٹھ گئے ہیں حفظہ زینہ حفظہ بیٹھ گئی ہیں ہم بھی بیٹھتے ہیں ایک سائٹ پہ آ گئی ہیں مردہ ذرا جانا وہ ایک حیس میں آ جائیں گے بس جل جل سے ان کی سیٹنگ کرتا ہوں گھر کو نکلتے ہیں گھر روانہ ہوتا ہے ہمارا ننہ منہ حاجی حبیبی بیٹھ گئے آگے بابا کے ساتھ ماشاءاللہ سے اللہ پاک دونوں کی جوڑی سلامت رکھے بابا کی بھی اور بیٹے کی بھی دونوں ماشاءاللہ بیٹھ گئے ہیں چلیں بس ابھی بس ایک ساتھ بیٹھ گئے ہیں ابھی پلال گھر جاکن کے ساتھ کپ شپ کریں گے ہام جوڑی نا روانہ ہو چکے ہیں اگری حیس جا رہی ہے اور یہ ہماری حیس ہے طائبہ جوڑی نا ہمارے ساتھ بیٹھی گئے ہیں طائبہ ہمارے پاس ہے طائبہ ہمارے پاس ہے کیری جہاز میں بیٹھی تھی ہم جانا ابھی گھر پہنچ چکے ہیں ماشاءاللہ سے اثر کی آزانیں بھی اور یہ حدی ہمارے ماشاءاللہ آ رہے ہیں ہمارے پاس ہے ابھی ان کو گھر لے کے جارہے ہیں ابھی چار پائیں پہلے نکاتے ہیں پاپی سارے ماشاءاللہ سے لوگ آئے ہیں چار پائیں نکال لے تو اندر چطالہ جوڑا خود آنے کے بعد ہم لوگ نے جلالیا آگ کیونکہ جو کھانا ہم نے بنایا تھا ان کو کرنا تھا ہمیں گرم اور جہنا تندور بھی جلایا ہے میں ساتھ میں ہمیں گر رہی ہیں باجی یہاں پہ ریشہ کباب فرائی کر رہی ہیں میں جوہنا سالن کو لے آتی ہوں چاوال دم پہ باہر چھوڑ دی ہیں ہم لوگ نے اور جوہنا یہاں پہ ریشہ کباب کا جو جو وہ انڈا ہے نا دوبارہ سے لگا کے فرائی کریں گے اور یہاں پہ کھڑائی رکھ دیا باہر دم آگے اور میں جا رہی ہوں تندور پہ روٹیاں لگوانے کے لیے ہم آگئے ہیں تندور پہ پیڑے بنا لی ہیں اور میری چاچی اور میری کزن جوہنا میرے سال لگواری ہیں روٹی وہاں پہ ایک تسلہ ہے اور ایک تسلہ جوہنا گھر پہ رکھا ہے بھر کے باقی پیڑے دیں یہ ہیں میں جوہنا روٹیاں اتارتی جاؤں گی چاچی لگاتی جائیں گی اور جو ہماری کزن ہے وہ پیڑے بناتی جاری جلدی سے تو روٹی انشاءاللہ جلدی لگ جائے گی بس ابھی ہاجیوں سے انتظار نہیں ہو رہا ہم لوگ گرم کر رہے ہیں اور ان کو جلدی سے کھانا کھلاتے ہیں کیونکہ کافی سارے مہمان بھی ہیں ہم خود بھی ہیں ہمارے ہاجی جائنا ان کو اب بھوک بہت زور کی لگ رہے کیونکہ گھر کے کھانے کا سکون بھی ایک الگ ہوتا ہے گھر کے کھانے میں بہت مزہ سکون ہوتا ہے کھانا جائنا سارا گرم کر کے اندر لے ہیں پتیلوں میں سالن ڈال کے اندر لے آئے ہیں اور ہاجیوں کو کھانا کھلا رہے ہیں ماشاءاللہ سے بچیوں کے جو تھے چاوال ہو کھا کے اٹھ کے چلی گئی ہیں بیچاری تھکی بھی تھی پوری رات کا سفر پھر دن میں بھی پانچ گھنٹوں کا سفر تو اس لیے جو کھانا کھا رہے ہیں وہ بھی کھا رہے ہیں بچیاں باہر چلی گئی ہیں تو میں نے اپنا سالن ٹرے میں ڈال لیا ماشاءاللہ پیٹ بھر کے کھائیے گا اور ہماری سسٹر کے لئے دعا بھی کھانی ہے جس سسٹر کی دعوت ہے سب نے کھانا کھا لیا بین بھائیوں کی گپ شب چل رہی ہے ابو جی بیٹھ نہیں سکتا تھا پھر میں نے یہ کرسی لے آئی ہوں میں نے کہا ادھر آ جائیں پہلے کمرہ ماشاءاللہ سے بھرا ہوا تھا کھانا کھا کے سب باہر چلے گئے ہیں شام ہو گئی ہے بڑی بھا جی سمیٹھا سماتھی کر رہی ہیں ابو سماتھی کر رہی ہے کچھر ہے کچھر ہے وہ ڈال دیتے ہیں ڈوگی کو ہم انہیں شپیشل کھانا بنای ہیں ہاں جی شپیشل کھانا بنای ہیں اور یہاں پہ امی سفر کیسا رہا امی آپ نے ہمیں بہت پریشان کی اللہ پاک آپ کی زندگی رکھے ہم بہت زیادہ پریشان تھے اللہ پاک آپ کو ڈھے رکھ اللہ پاک سفاری چنگا بھائی ہے شہرہ ازان اور مغرب کی ازان سن لیتے ہیں ہاجیوں کو کھانا کھلا کے برطان جانا جمع کر کے رکھیں میں بنا رہی یہاں پہ چاہے باقی صاحب کمرے میں بیٹھے ہیں بابی جان آگئی ہیں فٹا کرنے کے لئے میں نے کہا کڑک چاہے بنایا سر میں بہت درد ہے تو میں کہنے کے لئے مجھے بڑا والا کپ چاہے کر دے اور سفر کیسے گزرا ہے الحمدللہ بہت اچھا گزرا لیکن آج لینڈ جہاں گول گول گمتا رہے پاکستانی تینی کرکٹ ٹیم والے وہ آ رہے تھے اتنا زیادہ رہے تھے ہم نے سمجھے آج ہی باہر آ گیا اس لئے بہت زیادہ دل بہت سے تو میں ویڈیو میں دیکھتی رہے کیوں گول گول گھومتے ہیں کہتے ہیں جہاں میں بھی خرابی پھر تھا اللہ خیر کرے اللہ خیر کرے اللہ خیر کرے ٹیم کے آ رہے تھے زندگر بان تھا راستہ پتری کیا تھا کوئی مسئلہ ضرور تھا راستہ بہت زیادہ تھا تین غینٹے لگ گئے ہمیں آتے آتے اللہ خیر کرے اللہ خیر کرے اللہ خیر اللہ خیر اور سوتے ہیں ہاں کھانا کھانا کے بعد میں نے ہی بنای تھی چاہ جائے سب کو پلا رہی ہے میں جاناہ آرہے جا رہے ہیں جب آئے ہیں شروع سے ہی سارے جمع تھے لیکن جو رہ گئے تھے وہ بھی ابھی آتے جا رہے ہیں اور ہو کے چلے گئے ہیں ماشاءاللہ سے اب ہم بیٹھے ہیں اب جانا ان کے بستر بناتی ہوں بچارے بہت زیادہ تھکے ہیں بستر بناتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ سو جائیں گا شک ہوگی بستر بچا کے ہمیں سلائیں گی نہیں صحیح ہاں سلاؤں گی آج ہی دونی لوگ سلائیں گی ہاں جی بہت اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ ورنہ ہمارے گھر میں کموشی ہوتی تھی ہم دونوں بہنیں ہوتی تھی اور ہمارے بچے آج ماشاءاللہ سے ہم بہت زیادہ خوش ہیں الحمدلہ خیر کری اللہ پاک ان کی عبادت قبول فرمائے آمین ہم تو سب سے پہلے تو اپنی بہن کا تعدل سے شکر ہوتا کہ انہوں نے ہمارے لئے آتے ہی دعوت بنائی اللہ پاک اس کو سلامت رکھے سیدھ پر زیادہ کے دارے میں خوش رہے ہیں میری بہن پوری فیملی اللہ پاک دنیا میں بھی اور آخات میں بھی خوشی ہوتا ہے آمین تو بس اس ویڈیو کو یہیں پہ کرتے ہیں امید فرطی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند رہی ہوگی اگر پسند ہوئے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں کل نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ پاک